بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم چیپٹر سکسٹین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اکاؤنٹس فرام ان کمپلیٹ ریکارڈز کمپلیٹ ریکارڈ سے کیا مراد ہے؟ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کمپلیٹ ریکارڈز کمپلیٹ ریکارڈز سے مراد یہ ہے کہ ہر مونیٹری ایونٹ ریکارڈ کیا جائے چاہے اس میں ایکسپینسز ہو اس میں سیلز ہو کوئی آئیٹم ایسر خریدا جائے کوئی کسی کے پیسے دینے ہو یا لینے ہو ٹھیک ہے جیسے ڈیٹرز ہیں اسی طرح کریڈٹرز ہیں کیش کتنا آیا کتنا گیا اس کے حوالے سے ہو یعنی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑنی اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ ریکارڈ ابھی ہم نے پیچھے جتنے بھی چیپٹر کیے ہیں شروع والے پارٹیکلر جنرل لیجر اس میں ہم نے کرونو لوجیکل آرڈر میں تمام چیزوں کو لکھ لیا تھا ایک ترتیب سے اور ہمارے لکھنے کا طریقہ کیا تھا کہ ایک چیز کو ہم ڈیبٹ کرتے تھے اور دوسری کو ہم کریڈٹ کرتے تھے یعنی دو سائٹ تھے دو اسپیکٹ تھے ایک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا تھا اور دوسرا اکاؤنٹ جو ہے کریڈٹ ہوتا ہے جس کو ہم نے کہا ڈبل اینٹری سسٹم ڈبل اینٹری سسٹم تو یہ تو ایک پراپر نظام ہے سسٹم ہے اور بڑا بہترین سسٹم ہے اور پوری دنیا میں چل رہا ہے تو جتنی بھی کامپنیز ہیں جس میں لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے شیئرز کی صورت میں اسی طرح جو فرمز ہیں وہاں بھی لوگوں کا پیسہ لگا ہوتا ہے پارٹنرز کا تو کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کو لکھتے ہیں کوئی چیز نہیں چھوڑتے نقد بیچیں ادھار بیچیں اسی طرح نقد خریدیں ادھار خریدیں ٹھیک ہے ہر چیز کو لکھنا ہے This is complete record اچھا اس کو individual بھی کر سکتے ہیں یعنی جو individuals ہیں جن کا جو turnover بہت زیادہ ہے capital بہت لگا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم proper way میں accounting کریں گے جو double entry system ہے ہم ہر چیز لکھیں گے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو companies اور firms کریں individuals بھی کر سکتے ہیں ادھر تو ضروری ہے کیونکہ دیکھیں پارٹنرز اگر ہر ایک ایک چیز نہیں لکھیں گے تو دوسرے پارٹنر کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید کوئی یہ بد دیانتی کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں company کی صورت میں shareholder کا پیسہ لگے یہاں تو لازمی کرتے ہیں کہ ہر چیز لکھتے ہیں individual جو ہے individual میں جس میں ایک بندے کا پیسہ لگا ہے تو اس کی تو مرضی ہے کہ ساری چیزیں لکھے یا نہ لکھے اب اس کے parallel جو ہے دوسرا سسٹم ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنا پیسہ لگاتا ہے اب وہ جو چیز ضروری سمجھتا ہے وہ لکھ لیتا ہے جو نہیں ضروری سمجھتا وہ نہیں لکھتا جیسے ایک شاپ کے پر ہے اس کی کریانے کی دکان ہے گلی محلے میں یا منڈی میں یا کسی اور جگہ کلہ مالک ہے اسی نے پیسہ لگا ہے اب وہ کیا کرتا ہے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں لکھ لیتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ کل کو میرے لیے لکھنا اس کا ضروری ہے جیسے کہ اس نے کسی سے پیسے لینے ہے اس نے ادھار چیزیں بیٹی اب کیا ہے اس نے اس سے پیسے لینے ہے یہ ادھار چیزیں بیٹی ہیں تو کیا کرتا ہے یہ اس کا نام لکھ لیتا ہے اپنی کاپی کے اوپر نوٹ بکس جیسے بچوں کی اس طرح کی ایک بکلی اس پر نام لکھا جی فلان جو ہے مسٹر اے اس کو میں نے یہ چیز ادھار بیٹی یعنی کئی جگہ تو بقیدہ کھاتے لگے ہوتے ہیں لوگ جو ہے دکان سے پورا مہینہ سعودہ ادھار خریدتے ہیں اور مہینے کے انڈ میں جیسے کوئی پیسے ملتے ہیں طرح ملتی ہے دے کر پھر اگلے مہینے نیا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو وہ لکھتا ہے اچھا یہی دکان دار اگر نگت چیزیں بیچے نہیں لکھتا اسی طرح نگت کوئی چیز بزار سے خرید کلاتا ہے نہیں لکھتا لیکن جو ادھار بیچتا ہے وہ ضرور لکھتا ہے اسی طرح اگر ادھار خریدتا ہے مسٹر ایکس سے تو وہ بھی لکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پیسے دینے ہے تو کل کوئی پھٹا پڑ سکتا ہے پارٹیز میں وہ کہتا ہے تم نے اتنے پیسے دینی ہے یہ دکان دار کہتا ہے نہیں اتنے دینی ہے تو اس وجہ سے یہ اس کو ضرور لکھتا ہے یعنی اس کی مرضی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے کہ جو چیز یہ ضروری سمجھے لکھ لیں اور جو چیز نہ ہی ضروری سمجھے نہ لکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انکمپلیٹ ریکارڈ انکمپلیٹ ریکارڈ کہ اس نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں لکھ لیں کچھ چھوڑ دیں اب جو اکاؤنٹس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے دو چیزیں ایک چیز تو ہوتی ہے پروفٹ نکالنا پروفٹ اور لاز کہ ایک سال پورا جو بزنس نے ورک کیا تو سال کے انڈوے پتا چلانا کہ پروفٹ ہوا یا لاز ایک یہ آپ نے دیکھا ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ جہاں پہ کمپلیٹ ریکارڈ تھا آپ کو سارے ایکسپینسز اور انکم مل گئی ٹرائل بیلنس کی صورت میں اس سے آپ نے پروفٹ اینڈ لاز منایا اور دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ بزنس کی ورث جاننا جس کو ہم کہتے ہیں بیلنشیٹ بیلنشیٹ میں ہم لکھتے ہیں کہ بزنس کے پاس اتنی چیزیں پڑی ہیں جس کو ہم نے کہا ایسٹ اور اتنے پیسے لوگوں کے دینے ہیں جس کو ہم نے کہا لائیبیلٹیز وہ اس سے ملتی ہے اب جہاں پہ کمپلیٹ ریکارڈ اویلیبل ہو ہر چیز لکھی ہو ایکسپینسز لکھی ہو سیلز لکھی ہو ایسٹس لکھی ہو لائیبیلٹی لکھی ہو تو وہاں تو یہ دو چیزیں آسانی سے بن جائیں گے اب بات کرتے ہیں ادھر انکمپلیٹ ریکارڈ کی طرف تو یہاں تو آپ کے پاس نہ ایکسپینسز لکھی ہیں جو چیزیں نقد بیچتا ہے اس کو تو بالکل نہیں لکھتا جو اہدار بیچتا ہے وہ صرف اتنا لکھ لیتا ہے کہ اس سے اتنے پیسے لینے اس کا نام لکھ لیا باقی سیلز نہیں لکھی ٹھیک ہے صرف اتنا لکھا کہ اس سے پیسے لگیں تو یہاں پہ وہ ڈیول والا کنسپٹی نہیں ہے یعنی ایک چیز لکھ رہا ہے ایک نہیں لکھ رہا تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں سنگل انٹی سٹ یعنی اس میں ایک چیز لکھ لی جاتی ہے ایک نہیں لکھی جاتی اس لیے اس کا نام ہے اس سسٹم کا سنگل انٹری سسٹم سنگل انٹری سسٹم یہ آپ کا ڈبل انٹری سسٹم ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی مونیٹری ایوٹ ہوگا تو اس کے دو ایسپیکٹ بنانے ہیں ایک آپ نے ڈیبٹ کرنا ہے ایک کریڈٹ تو اس میں تو آپ نے کوئی چیزیں چھوڑ ہی دیں اور اگر لکھا ہے تو صرف ایک پارٹی کا نام لکھ لیا اور پیسے لکھ لیا دوسرا فیکٹر جو سیلز والا تھا یا اگر پیسے دینے ہیں تو جس کے دینے ہیں اس کا نام لکھا اور کسی ایس کے دینے ہیں وہ لکھائی نہیں تو اس وجہ سے اس کو کہیں سنگل انٹری سسٹم اب سنگل انٹری سسٹم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈنگ ٹپاو یعنی گزارا یہ کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے سمجھتے ہیں خود ہی منیج کر لیں گے تو وہ جو ہیں سنگل انٹری سسٹم کو فالو کرتے ہیں پراپر سسٹم ڈبل انٹری ہے اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ سنگل انٹری سسٹم is no سسٹم یعنی یہ کوئی سسٹم نہیں ہے یہ بس گزارا ہے تو اس سسٹم کے اندر آپ نے اگر یہ دو چیزیں نکال لیں گے تو اس میں ایک چیز تو نکل آئے گی آپ کی بیلن شیٹ بیلن شیٹ میں کیا کریں گے وہ دیکھ لیں گے کہ دکان کے اندر کتنا جو ہے سمان پڑا ہے اور ادھار کا تو لکھا ہوا ہے کتنے پیسے لینے ہیں یہ تو آپ کو اس میں سے مل جائے گا کتنے پیسے لوگوں کے دینے ہیں یہ بھی مل جائے گا اور باقی دکان میں جو جو چیزیں پڑے ہوں گے بھی ہم ساری لکھ لیں گے تو یہ تو بن جائے گے ادھر اس کو ہم کہتے ہیں statement of affairs یعنی ادھر اس کا نام ہے complete record میں balance sheet اور ادھر اس کا نام ہے statement of affairs یہ تو آسان ہے کہ آپ دکان کے اندر داخل ہو ایک لسٹ بنا لیں جی سمان فلان چیز اتنی پڑی ہے جی اتنی مالیت کی فلان چیز اتنی مالیت کی فلا اتنی مالیت کی ان کو total کریں پھر اس میں سے دیکھ لیں کہ ہم نے لوگوں کے کتنے پیسے دینی ہے وہ منس کر دیں تو باقی پیسے جو ہیں وہ اس owner نے لگائے ہوں گے یہ اوکے اب آتے ہیں profit کی یا loss کی اس کی تو یہ کیسے نکلے گا اس سسٹم میں تو آپ کے پاس expenses بھی ہیں sales بھی ہیں لیکن اس سسٹم میں آپ کے پاس نہ expenses اس نے لکھی نہ sales لکھی تو کیسے profit نکالیں گے یعنی اس لیے اس chapter کا نام ہے accounts from incomplete record یعنی آپ کے پاس پورا data نہیں ہے آپ نے جو نام کمل data ہے اس کی مدد سے profit نکالنا ہے یا loss نکال ہے اب اس کے میں تھوڑا سا آپ کو background بتا دیتا ہوں کہ profit and loss کیسے نکال لیں گے without expenses and without sales یا without income اس کو income بھی لکھ لیں یعنی آپ income اور expenses کے بغیر profit کیسے نکالیں گے آپ ایک چیز جانتے ہیں کہ آپ کا جو profit ہے یہ جو بڑھتا ہے اس کی دو وجہات ہیں capital جو آپ کا بڑھتا ہے profit لیکھیں ادھر لکھیں capital جو آپ کا capital ہے balance sheet میں آپ نے کیا کیا تھا کہ جو profit ہوا تھا وہ اس میں add کر رہتے تھے تو capital میں اضافہ ہونے کی وجہ ایک ہے profit اور دوسری وجہ جو ہے additional investment additional investment اسی طرح capital جو ہے یہ کم ہونے کی دو وجہات ہیں ایک ہے loss اور ایک ہے آکھیں drawings اب اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی میں نے ایک لاکھ روپیسے کاروبار شروع کیا یکم جینوری کو فرسٹ جینوری دو ہزار بائیس اور اب میرا جو capital ہے دکان میں جو سارا سمان پڑا ہے وہ ہو گیا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار پڑا ایک سال میں یعنی میری دکان کا جو سمان ہے وہ بڑھ کر وہ ہو گیا ہے ایک اتری دسمبر کو ڈیڑھ لاکھ تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو بڑا ہے یعنی ایک لاکھ روپیسے capital تھا اور capital کتنا ہو گیا ڈیڑھ لاکھ تو اس کی وجہ یقیناً کیا ہے profit ہے پچاس ہزار پہ کیا ہو گیا ان دونوں کا difference تو یہ دیکھیں ہمیں بغیر income کے بغیر expenses کے profit پتا چلے گیا یعنی جو difference ہوگا capital کا یعنی یہ شروع کا business start ہوا یہ سال کا شروع ہے opening اور یہ سال کا closing تو جو ان میں فرق آئے گا وہ due to profit ہوگا اب میں اولٹ چلتا ہوں جب کاروبار شروع کیا تو اس وقت تھا ایک لاکھ اب یہ رہ گیا نوے ہزار تو مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ جو کم ہو گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے loss دس ہزار پہ loss ہوا اور loss جو ہے وہ آپ capital میں سے minus کر دیتے ہیں تو یہ بیچے آپ کا closing capital پہ تو یہ ہے طریقہ اس کے یعنی expenses اور income کے بغیر profit یا loss ہم لوگ کرنے کا ابھی اس میں تھوڑی سے ایک اور آپ کو چیز بتا دوں کہ ایک تو یہ ہے یعنی دوسری وجہ بھی سمجھا دیتا ہوں یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ جو بڑھ گیا ہے اس کی وجہ کیا تھی یہ profit پچاس ہزار تو opening capital آپ کا تھا ایک لاکھ اور اب ہو گیا ڈیرھ لاکھ آپ نے جج کر لیا کہ جی پچاس ہزار پہ profit ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں جی پچاس ہزار پہ profit نہیں ہے میں نے تو بیس ہزار پہ اور لگایا تھا یعنی ایک تو میں نے لاکھ رپے سال کے شروع میں لگایا ہے اور درمیان میں جا کے بیس ہزار پہ کہ میں نے اور چیزیں گائیں گے پھر ہم کیا کریں گے یہ جو profit ہے اس میں سے وہ نکال دیں گے ہم کہیں گے اڈیشنل investment بیس ہزار یعنی فرمولہ پھر اس کا یہ ایسے بن جاتا ہے کہ closing capital ہے آپ کا ایک لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہے اس میں سے جو اڈیشنل investment ہے ادھر سے بھی آپ اگر بیس نکال دیں تو آپ کا پیچھے profit کیا ہے تیس ہزار آ جاتا ہے یعنی profit پچاس نہیں ہوا تیس ہوا کیوں بیس ہزار تو اور بھی لگایا تھا تو اس کا فرمولہ ایسے بن جائے گا کہ آپ closing capital اٹھائیں اس میں سے جو additional investment ہے وہ minus کر دیں adjust کر دیں اس کو یہ بیس ہے تو آپ کا closing capital پیچھے رہا جائے گا ایک لاکھ تیس ہزار اب اس کو اور opening کو compare کر لیں تو آپ کا جو profit ہے وہ آ جائے گا تیس ہزار یعنی ادھر ہی ہے یعنی profit پچاس نہیں تھا یعنی ان دونوں کا جو difference ہے پچاس تھا لیکن اس میں بیس ہزار اور لگایا ہوا تھا تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس میں adjust کر لیتے ہیں اب ایک اور situation بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے پچاس ہزار پیس کا difference ہے یعنی opening تو ہم سمجھے یہ profit ہے ہم نے عزیم کالیا کے پچاس آگیا لیکن دو چیزیں ہمیں معلوم نہیں تھیں ایک تو یہ تھی کہ بیس ہزار پیس نے اور لگایا وہ ہم نے پھر کیا کہ اس میں سے minus کر دیا اس profit میں سے ساتھ ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ دس ہزار پیس نکلوا بھی لے گیا تھا اس نے وہ جو ہے وہ پیسے نکالیا تھے ٹھیک ہے بزنس سے کیونکہ ظاہر ہے ساتھ ساتھ کاروبار کے اس نے اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے تو اس نے کچھ پیسے نکالے تو پھر وہ جو پیسے نکالے ہیں وہ کس میں سے نکالے ہیں اسی میں سے نکالے ہیں یعنی ابھی اس کا profit تھا چالی ہزار یعنی ادھر تیس لکھتے ہیں تو دس ہزار تو وہ لے گیا ہے اپنے گھر میں لگا لیا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر profit جو ہے وہ چالیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلس ڈرائنگ یعنی جو پیسے وہ نکلوا لے گا تو ادھر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پیسے وہ نکلوا لے گا وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہم ادھر لکھیں گے اس کا capital ایک پچاس نہیں ہے اس میں ڈرائنگ بھی تھی اور یہ تھی دس ہزار پہ تو یہ ہو گیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار اور اس میں سے اس نے ایڈیشنل انویسمنٹ کی تھی بیس کی تو وہ ہم نے مائنس کر دی تو یہ ہمارا نیا capital آگیا اڈجیسٹڈ capital کلوزنگ اس کو ہم کہتے ہیں کلوزنگ capital اڈجیسٹڈ تو یہ ایک چالیس اب اس کو اوپننگ میں سے مائنس کر دیں ایک لاکھ روی ہے تو جو ڈیفرنس آئے گا وہ آپ کا پروفٹ ہوگا فورٹی تھالن یہ ہے انڈریکٹ میتھڈ اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ ورث میتھڈ کی capital کی مدد سے capital میں جو انکریز اوپننگ اور کلوزنگ میں جو ڈیفرنس ہوگا اس کو ہم پروفٹ یا لاس ازیوم کرتے ہیں اور اگلے جو لیکچر میں ہم کو ایکچن سٹارٹ کریں گے امیر ہے آپ کو اس کا کچھ جو ہے انکمپلیٹ ریکارڈ کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا تھانکیو ویری مچ موسیقی